کار خاص کی اطلاع کے اوپر ریڈ کیا گیا اور بارہ سو دس گرام چرس جو ہے ریکاور ہوئی ٹرائل چلا ٹرائل میں جو چار سال چھے ماہ سزا دی گئی ایڈیشن ڈیسٹری جیسٹر صاحب کی طرح سے اور بی سزا جرمانہ بھی اور بی سزا جرمانہ نہ دینے کے اوپر مزید چار ماہ کی سزا اچھا یہ جو ہے اس کے خلاف ڈبل بینچ میں اپیل آئی ڈی بی میں جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب کی ڈی بی تھی ہائی کورٹ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا سزا بڑھائی کم کی یا بری کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بارہ سو دس گرام ہے اس میں سے سکسٹی ون جو گرام ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے سیمپل جو بھیجوایا گیا کیمیکل اگزیمنیشن کے لیے اور باقی جو ہے وہ سٹانس یہ تھا جو مزم کا وکیل تھا اس کے طرح سے سٹانس یہ تھا کہ یہ کونکوکٹڈ سٹوری ہے منکرہ ساری سٹوری ہے ریڈ ہی نہیں کی گئی پولیس کے طرح سے تھانے میں بیٹھ کے سارا کچھ تحریر ہوا ہے ہر چیز ہوئی ہے اور ساری جو کاروی ہوئی ہے تھانے میں بیٹھ کی ہوئی ہے ریڈ ہوئی نہیں نہ کوئی ریکاوری ہوئی ہے اس کے پوزیشن سے مزم کے پوزیشن سے کوئی چرس ریکاور نہیں ہوئی یہ اس کا سٹانس تھا باقی جو دو گواہ تھے وہ بڑا اہم ہے ان کا جو انہوں نے ایڈمیٹ کیا جو پی ڈبلیو ٹو تھا اور تھری انہوں نے جو ایڈمیٹ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور نمبر فور ہے پی ڈبلیو فور اس نے جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس نے سٹیٹمنٹ دی لیکن جیسا ہم نے جو کوڈ کیا کہ پی ڈبلیو ٹو اور تھری ہے اس نے کیا کیا کہ جی کروس ایمنیشن میں جو ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ آن کمپلینٹ کمپلینٹ کی ہینڈ رائٹنگ میمو جو ہے ریکووری میمو رفت سائٹ پلین جو ہے اس کی بھی ہینڈ رائٹنگ تحریر جو ہے اس کی اور گواہ جو ہیں وٹنسز 161 کی جو تحریر ہے ان گواہوں کی تحریر بھی اسیم ایک ہی بندے نے لیکھ کی ہے مطلب ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہے یہ اس نے ایڈمیٹ کیا پی ڈبلیو ٹو نے بھی اور 3 نے بھی پی ٹپلی فور نے کہا کہ نہیں یہ ڈیفرنٹ ہے ان کی رائٹنگ ہے ان رائٹنگ ہے اس کے بعد جو کانسل ہیں انہوں نے ریکویس کی ٹرائل کورٹ سے کہ آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہیں سیم ہیں بالکل سیم تو سیم ہیں تو کورٹ کا اپینن بھی یہی تھا کہ یہ سیم ہے اس پر دوسرے جو ریپٹی پروسیکیوٹر چنرل انہوں نے اوبجیکٹ کیا کہ یہ جو ہے وہ آپ بھیجوائیں ادھر کمپیرزن کے لیے کمپیر کیا جائے جو ڈاکومرز کو خود سے رائے نہ دی جائے ٹھیک ہے ایکسپرٹ کی فرنزک ایکسپرٹ کے پاس بھیجوائے آجائے تو اس کے اوپر ججمنٹ بھی کوڑ کی جیسے ہمیں دوزار بائیس اسی ایمار نائن ڈبل تھی اسی ججمنٹ میں لکھا ہے تو آگے جا کے جو فائنل میں آپ کو بتاتا ہوں کافی لمبی ججمنٹ ہے بیچ میں یہ سکین شورٹ میں شیئر کر رہا ہوں تو جیسے ہم نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی یہ جو ایسے لگ رہا ہے یعنی کہ تھانے میں بیٹھ کے سالہ کچھ ہوا ہے ایک ہی ہنڈرائٹنگ ہے ساری چیزوں کے اوپر تو یہ ڈاوٹ کریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاوٹ کا بینفیٹ جو ہے وہ ملزم پوجاتا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر جا صاحب نے ملزم کو ایکوٹ کر دیا بری کر دیا